اتر پیدیش میں پندرہ ہزار کرو روپے کا ایک بڑا گھوٹالہ سامنے آیا ہے بتا دیا جاتا ہے کہ اس گھوٹالے کا انکشاف بہت پہلے ہو جاتا لیکن اتر پیدیش پولیس کی لاپروہی کی وجہ سے ملزمین آزاد پیزا میں گھومتے رہے سی بی آئی نے پندرہ ہزار کرو روپے کے اس گھوٹالے معاملے میں پندرہ لوگوں کے خلاف کیس کی درج کیا ہے بائیک ٹیکسی یہ گھوٹالے کو لے کر سامنے آیا ہے جسے سکیم گرویٹ اینوویٹو پرموٹرز کے مالک سنجے بھاٹی اور چودہ لیمیٹیڈ ڈگر لوگوں نے انجام دیا ہے الزام ہے کہ انہوں نے ملک بھر کے ہزاروں سرمیہ کاروں کو موٹے منافع کا لالس دے کر ہزاروں کرو روپے اینٹ لیے اس تعلق سے ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بائیک ٹیکسی گھوٹالہ ہیرا کاروباری نیرو موڈی کے ذریعے کیے گئے گھوٹالے سے بھی بڑا ہے ملزم سنجے بھاٹی نے اپنی کمپنی کے ذریعے بائیک بورٹ سکیم شروع کی پھر سرمیہ کاروں سے کہا گیا کہ اس بائیک ٹیکسی سکیم میں پیسہ لگانے پر اچھی کمائی ہوگی لیکن منصوبہ سادق آغاز پر تیار کیا ہوا اور خیالی ثابت ہوا بھولے بھالے سرمیہ کاروں سے روپے ایڈ کر بھاٹی اور اس کے ساتھی فرار ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ ملزمین نے یہ گھوٹالہ 2017 سے 2019 کے درمیان انجام دیا اور لاکھوں لوگوں سے مجموعی طور پر پنرہ ہزار کرو روپے حاصل کر لیے ہیں اور اس گھوٹالے کو پہلے ایڈی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے پکڑا تھا اور ایڈی نے کمپنی سے جنہے لوگوں کی 216 کروڑ کی ملکیت بھی ضب کی تھی سی بی آئے کے مطابق کمپنی نے دو لاکھ لوگوں سے تھگی کی ہے اور جات میں سی بی آئے نے پایا کہ پولیس نے معاملے میں نرمی بڑھتی اور معاملے کو رفع دفع کرنی کی کوشش کی پولیس کے ذریعے متاثرین کو انصاف دلانے کی جگہ شکایتوں کو واپس لینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا